قریب سوہ نو بجے ان سی پی نیتا بابا صدیقی کی ہتیا کر دی گئی بتایا گیا کہ کار سوار آئے تین شوٹرز نے ان کے آفیس کے باہر ہی انہیں گولی مار دی دو گولیاں ان کے سینے میں لگیں جہاں ایک پیٹ میں بھی لگی اور اس گولی لگنے کی وجہ سے وہیں گر گئے اب اس ہتیا کانڈ کو لے کر ایک نیا اپڈیٹ بھی سامنے آیا سوتروں کے حوالے سے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ہتیا کانڈ میں تین نہیں بلکہ چار شوٹرز تھے چوتھا شوٹر ریکی کر رہا تھا ساری جانکاری ان یا دو تین شوٹرز کو دے رہا تھا اور ادھر گرفتار آروپی نے لارنس بشنوی گینگ سے اپنے رشتوں کی بات قبول کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس ہتیا کانڈ میں لارنس بشنوی کا ہاتھ ہو سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے چونکہ شوٹر نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ لارنس بشنوی گینگ سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ہتیا کانڈ کے بعد سے نہ صرف پوری ممبئی نہ صرف پورا مہراشر بلکہ پورے دیش میں سنسنی ہے حالانکہ اب اس پورے گھٹنا کرم کے سامنے آنے کے بعد سے سلمان خان کی بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے چونکہ انہیں بھی تھریٹ ہے سلمان خان کو لے کر اور ایسے میں جان سے مارنے کی دھمکی کئی بار سلمان خان کو بھی دی جا چکی ہے لارنس بشنوی کی طرف سے مہراش کی جو سرکار ہے سرکار کی جو نیت گنے گاروں کو سپورٹ کرنے کی اسی کے پرنام ہے کہ مہراش میں اس طرح کی گھٹنا ہے ہوتے جاری ہے مہراش میں چھوٹے بچیاں بھی سرکشت نہیں ہیں مہلا سرکشت نہیں ہے عام آدمی سرکشت نہیں ہے تو باوہ سدھے کے جیسے ایک راج نیتا بھی وہاں پہ سرکشت نہیں ہے وہ آج سپسٹ ہو چکا ہے بہت دکی بات ہے اور میرے لیے تو پرسنل نوز ہے کیونکہ میرے ایک پیتیس سال سے میرے مطر تھے بابا سدھی کی صاحب میرے سینئر تھے اور اس طرح سے آج ان کو مار دیا گیا یہ بہت ہی افسوس جنک بات ہے کہ ممبئی جیسے شہر میں باندرہ میں جہاں پر دسے رہ گی دو دو ریلی ہے ایک طرف شیواجی پاک پہ ایک طرف آزاد میدان میں پولیس کا بندو سے سب طرف اس کے بیچ میں آکے کچھ لوگ مار کے جاتے تو یہ کیا آپ دکھائیں کہ لوگوں کے دل سے بہے نکل گیا لوگ یہ بول دکھانا چاہتے ہیں کہ سرکار کچھ بھی کر لے کتنی پولیس نگا تو ہم آکے مار کے جائیں تو یہ سرکار کا کہینہ کہ ہم کو فیلیٹ نظر آ رہا ہے ایک دم جو یہ دردنا گھٹنا سامنے آئی ہے ممبئی کو لے کر یہاں بابا صدقی جی جو پور منتری رہ چکے ہیں تین ٹرم MLA رہ چکے ہیں جن کے پاس وائس سیکیورٹی کی سرکشہ تھی سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ آج ممبئی میں کانون ویوستہ کہاں ہے آج اگر ایک سرکشت انسان جو خود ایک نون پرسنیلیٹی ہے سوشل ورکر رہے ہیں جن کے ساتھ وائس سیکیورٹی کی سیکیورٹی گھومتی ہے اگر ان کے ساتھ اس طریقے کی حتیہ ہوتی ہے تو پرشنشن یہ اٹھتا ہے کہ آج آم جنت آپ نے آپ کو کتنا سرکشت محسوس کرتی ہوگی اور بابا صدیقی کی حتیہ کے بعد سے نہ صرف راجنیتک جگت بلکہ بولیوڈ جگت میں بھی اس بات کو ایک ارسنسنی ہے بابا صدیقی وہ شخصیت جو راجنی تھی اور مایا نگری ممبئی کے بولیوڈ کے بیچ کا بریج کہے جاتے تھے اور بابا صدیقی کی حتیہ کے بعد سے لگاتار جو ریاکشنز آ رہی ہیں وہ حیران کر دینے والی گھٹنا کو لے کر سبھی ستبد ہیں اور اس کی نندہ کر رہے ہیں بات کریں گے راہل جوری ہمارے سے ہوگی ممبئی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے یہ حتیہ کانڈ نہ صرف بولیوڈ بلکہ راجنیتک جگت کے لیے بھی ایک بڑی کشتی ہے اور سرکشہ ویوسہ کو لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جواب بھی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے جی بلکل کل رات جس طریقے سے یہ حتیہ ہوئی لگ بک چھے گوریات شلی کے اور چار شوٹرز میں سے دونوں کو ڈیٹین کر دیا گیا ہے کل رات ممبئی سی پی بیویک ہنساز سے لے کر بڑے پولیس ادھکاری اس پوری چانچ میں جوڑے ہوئے نظر آئے اور جس طریقے سمجھتے راجنیتی سے لے کر بولیوڈ تک پوری فلم سٹی جو ہے اس میں سے ہڑ بڑی جو اٹ گئی ہے کل رات سنجو بابا بھی وہیں پہ آئے تھے سلمان خان شاروک خان یہ بھی لب سب جو بڑی ہسیاں ہیں آج بابا صدیقی کے پریوار کے ساتھ کھڑی رہ لیے لیکن پوری وائپلس ترکشہ ہونے کے پاوجود جس طریقے سے یہ ہتیا ہوئی ہے شے گولیاں چلی تھی اس میں سے دو گولی بابا صدیقی کے چھاتی میں لگی تھی اور اسی کو لے کر ان کی موت ہو گئی حالانکہ آج پورا جو ماملہ ہے راجنیتی اور بولیوڈ کو لے کر بھی آج پوری چرچہ میں رہے گا آج دوپہر بڑا گبرستان میں جو کی مریل لائنز پریسر میں ستھی تھے وہاں پہ بابا صدیقی کے پہ انتیم سنسکار کیے جائیں گے اور اس انتیم سنسکار کے لیے راجنیتی سے لے کر ادھو جگہ سے لے کر پورا بولیوڈ بھی وہاں پہ آ سکتا ہے لیکن اس ہتیا کا مول کارن جو ہے اس کو لے کر ابھی بھی کافی اٹکڑے لگائی جا رہی ہے یہ سارے ماملے میں یہ ہتیا ہوئی ہے ایسے ہی پرائیمائی انفو جو آ رہی ہے پولیس کی طرف سے کچھ ریڈولپمنٹ کے بارے میں بابا صدیقی کے خلاب کچھ رنجی سے چل رہی تھی اور اسی کو لے کر یہ ہتیا ہوئی ہے ایسی پراثمک جانکاری جو ہے مل رہی ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی کافی کچھ جھٹنا باقی ہے اور اسی کے چلتے ہوم مینسٹر دیویدر پھردیس بھی آج کچھ دیر میں بات کر سکتے ہیں رہل ایک بہت ہی مہترپون بات وہ یہ کہ جو آروپی پکڑے گئے ہیں وہ آروپی لارنس مشنوی گینگ سے جو بتایا جا رہے ہیں دیکھیں یہ کافی اٹکلے اس کو لے کر لگائی جاری ہے لیکن سلمان خان کے گھر پہ ہوئے اٹیک کے بعد بابا صدقی نے ایک پورے آگے آتے ہوئے سلمان خان کو ایک کور دیا تھا کاریوں سے لے کر ممبئی پولیس سے لے کر ہر کسی میں بابا صدقی آگے دکھ رہے تھے اور اسی کے چلتے کچھ دنوں پہلے ان کو بھی مارنے کی دھمکی ملی تھی ایسی بھی جانکاری پولیس کی طرف سے آ رہی ہے حالانکہ اس دھمکی کے طرف دھان نہ دینے کی وجہ سے اس کا جرمانہ جو ہے شاید بابا صدقی کو بھوگا بلکل اور یہ ایک بڑی کشتی بھی ہے راجنیتی کے لیے اور نشیط روپ سے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا اگر ہتیہ کارن انجام دیا جاتا ہے تو سیکیورٹی پر سوال اٹھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا